موسیقی 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 وزیر عنہ کے معاملے خصوصی عطا اللہ تعالیر کہتے ہیں یہ وفاقی بسترہ کو کیسے روک سکتے ہیں وزیر آلہ پنجاب اعتماد کا بوٹ لینے سے گریزہ ہیں کل حکومت اتحاد کے 140 میمران ایوان میں آئے ہمارے عرقین کی کلتادات beep 37 تھی پنجاب حکومت داندلی سے اپنے نمبر پورے کرنا چاہتی ہے موسیقی پی ٹی آئی قانون لگی اراکین اسمبلی سے رابطوں اور نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ وزیر قانون پنجاب خورم ورک کہتے ہیں کہ سینٹر پنجاب سے نون ٹی کے تین سے چار اراکین رابطے میں ہیں جس دن اعدمات کا ووٹ ہوگا ہمارے اراکین کی تعداد پوری ہوگی پنجاب اسمبلی میں ہمارے اور کافلی کے اراکین کی تعداد ایک سو ستاستی ہیں شہر لاہور کے لیے بیس ارب روپے سے زائد لاغت کا ترکیاتی پیکج کمناباد کے مقام پر سنگے بنیاد رکھنے کے حوالے سے تقریب وزیرالہ پنجاب اور ویسلہ ہی نے منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھا تقریب میں سینئر صوبائی وزیر میاں اسطرم اقبال اور اہلیان علاقہ کی شرکت سمناباد انٹرپاس، سمناباد کرکٹ سٹیڈیم اور گلشن راوی ٹی جنکشن بندروٹ کا سنگے بنیاد رکھا گیا واقصہ میں موجینہ مالی بے ذابتیوں کا انکشاف شو بھائی پی اینڈ ایس نے نیلامی نہ کرنے کے خزانے کو چار کروڑ ستانوے لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا سوڈیم خریدنے کے لیے اکتالس لاکھ نیلامی ہزار روپے کی خلاف ورزی ذابطہ ادائیگی کی گئی جبکہ سٹیڈنگ کی مدد میں ہونے والی ادائیگیوں میں ٹھیکے داروں کو بھی نوازا گیا آڈیٹر جنرل کی مالی سال دوہزار اکیس بیس میں بے ذابتیوں کی نشان دی غیر مطمئن جواب پر کیس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو ارسال پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے واسا انتظام میں کو تعلق کر دیا انٹری وحیکل لیفٹنگ سٹاف کی زیرے حراسل چوری کا ملزم حلاق تھانہ نشتر کالونی کے مقدمے میں ملزم شہراس پولیس ریمانٹ پر تھا گزرشتہ روز طبیعت خراب ہونے پر جنہ ہسپتال منتقل کیا گیا شام کو طبیعت میں بہتری آنے پر ڈسچارج کر دیا گیا شہراس کی طبیعت دوبارہ بگڑ گئی تبیہ امداد کے لیے جنہ ہسپتال نے جایا گیا مگر وہ جان بڑھ نہ ہو سکا ملزم شہراس کا چوری کے انیس مقدمات میں ریکورڈ یافتا تھا لاہور ہائی کورٹ نے روڈا کے ماسٹر پلین دوہزار پچاس پر تاہت چیف سیکیٹری پنجاب سیکیٹری لوکل گورنمنٹ سمیت متعلقہ اداروں کو نوٹیس چاری لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر سمات دو ہفتوں تک ملدی کر دی سرسنہ آٹا نیاب مہنگا آٹا دستیاب مارکٹ میں پنجاب حکومت کی سکیم کے آٹے کی بدستور قلت آٹے کا پندرہ کھلو والا تھیلہ دو ہزار ایک سو پچاس روپے میں فیروگ دھونے لگا چکی آٹا ایک سو ساٹھ روپے فی کھلو تک دستیاب دستی آٹے کے متلاشی مقلب دکانوں کے چکر لگانے پر مجبور شہری کہتے ہیں حکومت بنیادی ضرورت کوئی اشیا کو کنٹرول نہیں کر پا رہی پنجاب حکومت چودہ بنیادی اشیا کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام کی پرائلر انڈو اور سربزوں کی قیمت میں از خود اضافے کے خلاف رارداد جمع رارداد مسلم بگنون کی رکن سادیت امور کی جانب سے جمع کرائی گئی زلین تیزانیہ کی فلور ملک کی سخت مونیٹرنگ بے زابطیوں پر پدامی باگ فلور ملک کا گندن کا کوٹا موتر شوکوس نوٹس جاری تین روز میں جواب طلب مہکمین خوراک پنجاب نے گندم کے گداموں کے مو کھول دیے تاریخ میں پہلی بار لاہور کی فلور میں اس کو پورا گندم کوٹا دینے کا فیصلہ اوپن مارکٹ میں گندم کی فی من قیمت میں چھ سو روپے کمی ریٹ چار ہزار آٹھ سو روپے سے کب ہو کر چار ہزار دو سو روپے من ہو گیا مہکمین خوراک کے مطابق دو روز میں گندم اور آٹے کا بھران ختم ہو جائے گا مہنگائی نے پنجے گاڑ لیے سرکاری ریٹ لیسٹ میں آٹھ سبسیاں مہکی نرخ نامے پر عمل درامت نہ ہو سکا پیاس دو سو سترہ کے بجائے دو سو پچاس روپے کلو فیرو تیمارٹر پینسٹ کے بجائے نوے روپے کلو میں دستیاب لیسن چار سو دس، ادرک چار سو پچاس اور سب سمچ ایک سو چارس روپے کلو بیچی جا رہی پھلو کی قیمتیں بھی قوت خرید سے باہر ہو گئی شہر گردو نواح میں دون کا راج پر قیار حدی نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر وے کئی گھنٹوں تک بند رہی لاہور ائرپورٹ پر فضائی آپریشن بھی متاثر اندرون اور بیرون ملک کی ساتھ پروازی منصوف اور نو تاخیر کا شکار تردی کے شدرت میں بھی اضافہ درچہ حرارت سار ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ فضائی اللوتکی کا مسئلہ بھی جونکا تو شہر کا اوسط ایک والیٹ انڈکس ایک سو نواسی ریکارڈ کیا گیا سرد موسم میں گیس کی بندش اور کم پریشر کی شکایات شہری دن بھر سوئی گیس سے محروم لنے لگے خواتین کیلئے گھرے لو امور نمٹانا بھی دشوار شہری اندھر کے متوادل ذرائع استعمال کرنے پر مجبور شہری میں ایل پی جی مہنگی دامو فروک کنے لگی مختلف علاقوں میں ایل پی جی دو سو بیس سے دو سو پچاس روپے پی کلو تر دستیاب شدید دھن میں ریلوے کا سسٹم بری طرح متاثر لاہور آنے والی تمام ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار تراشی ایکسپریس سات گھنٹے پینتالیس منٹ پاک بزنس ایکسپریس سات گھنٹے بیس منٹ لیٹ ہوئی مسافروں کو شدید اسیت کا سامنا شدید سردی اور دھنٹ میں بھی لوڈ شیڈنگ کا جنوے کا وہ شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سسلا جاری لیسکو کو پانسو میگا وارڈ بجلی کی شارٹ فال کا سامنا شیڈیول کے برقس مختلف علاقوں میں تین سے چار گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بجلی کی غیر علانیا لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان سوئی نوڈرن کمپنی میں نیجی گاڑیوں کے ڈرائیورز اور مالکان کا دوسرے روز بھی احتجاج نیجی گاڑیوں کے مالکان اور ڈرائیورز نے احتجاجاً تمام ریجنز میں کام بند کر دیا گلبرک آفس کے باہر کمپنی انتظامیہ کے خلاف نعرے لگائے میمبر پنجاب بار کے خلاف توہینِ عدالت کی کاروائی کا معاملہ فکلا نے جی پی او چوک پر دھرنا دے دیا دھرنے کا فیصلہ لاہور پر ایسوسییشن کے پل ہاؤسن کیا گیا ڈنگی ملازمین تین ماہ کی تنخواہوں سے محروم ڈنگی ورکرز تنخواہوں کے لیے محمد صحت کے چکر لگانے پر مجبور ڈنگی ورکرز کو تین ماہ کے کانٹریکٹ پر رکھا گیا تھا چھے ہزار ڈنگی ورکرز کو دو ماہ کام کرنے کے بعد ہی برخواست کر دیا گیا تھا ڈنگی ملازمین کا تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج کا اعلان لاہور میں پولیو کے ماہولیاتی نمونے منفی ریپورٹ ہونا شروع لاہور میں تین مقامات سے پولیو کے نمونے حاصل کیے گئے تھے آوٹ فال روڈ، بند روڈ اور سمناباد سے نمونے لیے گئے تمام ماہولیاتی نمونے منفی آگئے سی ای او ہیلتھ لاہور ڈاکٹر شویب گرمانی کہتے ہیں کہ لاہور کو پولیوپری بنانے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں انٹیکرپشن لاہور ریجن ایڈ بھی ٹک ٹاکرز کے نشانے پر اتصابی ادارے میں ٹک ٹاک ویڈیوز بننے لگی ٹک ٹاکر اختر لاوہ انٹیکرپشن کے دفتر میں ویڈیو بنانے لگا ڈپٹی ڈیریکٹر راشد ملک نے اختر ملک کو دفتر بلایا اور ویڈیو بنبا کر سوشل میڈیا پر جاری کر دی آپ نے اختلاف ہوتا ہے مرکز میں کوئی حکومت ہوتی ہے صوبے میں کوئی ہوتی ہے لیکن اب عوامی مفادات کے لیے اور ریاستی سرکاری کاموں کے لیے کٹھے ہو جاتے ہیں سیاسے استحکام ضروری فریقین ذمہ داری ادا کریں وفاقی حکومت اکیلے استحکام نہیں لاسکتی عوام کی بہتری کے لیے سیاستدانوں اور اداروں کو ایک پیش پر آنا ہوگا سیاسے اور نظریات اختلاف کے باوجود بھی ہم مل کر کام کر رہے ہیں کوئی بھی مائنس نہیں ہو سکتا آدمی مائنس اپنے کاموں کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے لیگی رہنمہ قاجہ ساد رفیق کی میڈیا سے گفتگو احتساب عدالت میں پیراغون سوسائٹی ریفرنس کی سما قاجہ ورادان کی بریت کی درخواست پر دلائی طلب عدالت نے گواہوں کو بھی بیان کلمن کروانے کے لیے تئیس چندوری کو طلب کر لیا مونہ صلاحے کے قریبی دوست کی مبینہ غیر قانون حراستت کا معاملہ جسٹس آلیا نیلم نے احمد فران خان کی باسیافی کی درخواست پر سمات کی عدالتی حکم پر سیسوی پر لاہور پیش ہو گئے سیسوی پیوں نے مقبی کو باسیاب کرانے کے لیے محلت مانگ لی کرمزان شگر مل کو لائسنس چاری نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سمات جسٹس شاہد کریم کا ڈی جی ایکس آئیس کے تاخویر سے پیش ہونے پر اظہار برہمی جس جس صبح آ سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں آ سکتے جسٹس شاہد کریم کا استفسار معذرہ چاہتا ہوں آئندہ ایسا نہیں ہوگا ڈی جی ایکس آئیس کا جواب آپ کیوں فیصلے پر عمل نہیں کر رہے کوئی ذاتی مسئلہ ہے عدالت کا استفسار عدالت کا دو روز میں ڈمزان شگر مل کو این او سی جاری کرنے کے فیصلے پر عمل درامت کا ہوئے میک میں ایکس آئیس میں سیاسی مداخلت پر تباتلے بڑی سیٹ پر تین گھنٹوں بعد تباتلے کے حکمات باپس ہو گئے محمد سمیر کو ڈپٹی ڈیکٹر ریجن سیت آئینات کیا گیا تین گھنٹوں بعد ہی محمد سمیر کے تباتلے کے حکمات منصوب کر دیے گئے آٹو مارکٹ پدامی باگ کی سڑک کی سترہ سال بعد سنی گئی تجاوزات کا خاتمہ کر کے سڑک کی تعمیر و بحالی کر دی گئی کمیشٹر لاہور محمد آمیر جان کا آٹو مارکٹ کا دورہ اندرونی سڑکوں کی تعمیر اور سیروش کے کام کا جائزہ لیا کمیشٹر لاہور نے مارکٹ کی مکمل بحالی کے لیے پندرہ دن کی ڈیڈ لائن دے دی بھٹا مصدوروں کے بچوں کے کڑوڑوں کے فنڈز دوبا لیے گئے ایڈکیشن آثورٹیز نے بھٹا مصدور بچوں کے فنڈز جاری نہ کیے بھٹا مصدوروں کے بچوں کے وسائف دیکھ کر سکولوں میں لائے گیا تھا مکلیف ایڈکیشن آثورٹیز میں کڑوڑوں روپے کے فنڈز التواہ کا شکار اور جی سی یونیورسٹی میں سابق چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ کے احساس میں تقریب وائس چانسلر پروپیسر ڈاکٹر ازکر زہدی نے رمیز راجہ کو لائف ٹائم ایچیویمنٹ ریپورٹ سے نوازا رمیز راجہ نے اپنے کالج کے دنوں کی یادی بھی شیئر